اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر علی انجم ہے اور میں کنسلٹن سکائیٹریسٹ ہوں اور اس وقت بطورے اسسٹن پروفیسر پنجاب انسیٹیوٹر مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کام کر رہا ہوں میرا ٹوٹل سکائیٹری میں سکائیٹری کی فیڈ میں تجربہ بارہ سال سے زیادہ ہے میری ٹریننگ سرویسر ہسپیٹل اور دو سال میں نے آئیلنڈ میں ایڈوانس ٹریننگ کی ہے لیزون سکائیٹری میں اور ڈیمنشیے میں ڈیمنشیے کے اوپر ہی آج میں بات کرنا چاہوں گا انسیٹ ہیلتھ کے کے پلاتفارم سے اور بہت چکی اولا ڈاک کا مجھے موقع دینے کا کہ میں اس پر بات کر سکوں آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا اس کا نام ہے ڈیمنشیہ ڈیمنشیہ سے مراد ہے بھولنے کا مرض اور ڈیمنشیہ کی کچھ اعلی علامات اگر ٹائم پر پک کر لی جائیں تو اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کی آؤکم یعنی کہ کوالٹی آف لائف پر بہت اچھا اس کا ایک ایفیکٹ آتا ہے یا اس کا بہت اچھے طریقے سے محصر ثابت ہو سکتا ہے اگر علاج کیا جائے ڈیمنشیہ دماغ کے سکرنے کا نام ہے دماغ سکرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ ریورسبل ہوتی ہیں یعنی جن کو ٹریٹ کیا جائے تو وہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے دماغ کا سکرنا سلو ڈاؤن ہو سکتا ہے یا اس کو ہم روک سکتے ہیں جس میں تھائرائیڈ کی بیماری ہے جس میں انیمی ہے جس میں آکسیجن کا پروپر ناملنا ہے جس میں وائٹیمن بی ٹو ایل کی ڈیفیشنسی ہے یا کمی ہیں فولیٹ کی ڈیفیشنسی یہ وہ کاؤزز ہیں یا نامل پریشر ہائیڈرو کیفلس یعنی دماغ کے اندر پریشر بڑھ جانا ہے یہ وہ کاؤزز ہیں ریورسبل کاؤز آف ڈیمنشی ہیں اور ڈیمنشیا کی جو کاؤز اور دوسری ہیں جس کی وجہ سے ڈیمنشیا کا نام بھی دیا گیا ان کو اس میں لیوی بارڈی ڈیمنشیا فرانٹو ٹمپورل ڈیمنشیا الزائیمرز ڈیمنشیا اور بہت ایسی بیماریاں ہیں جن کو ہم ڈیمنشیا کی کٹیگری میں لے سکتے ہیں تو ڈیمنشیا میں اگر دیکھا جائے تو اوورال دماغ سکڑتا آپ سی ڈی سکین کرائیں تو سی ڈی سکین میں آپ کو دماغ سکڑا ہوئا نظر آئے گا اور اگر بعض اوقات سکڑا ہوئا نہ نظر آئے تو آپ کو خون کی نالیاں جو دماغ کو خون پچاتی ہیں وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ اس میں بلوکٹ ہے پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اچھا اب آپ کا نیک سوال یہ ہے کہ ڈیمنشیا ہوتا ہے ڈیمنشیا راستے بھول جانا اگر کچھ انیشل علامات بندے کی آتی ہیں اگر ڈیمنشیا پہ تو وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک فلیٹ سا چہرہ ایموشنز ختم ہو گیا ہے ریاکٹ کرنا شورد دیا ہے انیشلی ڈاکٹرز ٹریٹ کرتے ہیں یا ہم لوگ بھی بعض وقت اس کو مس ڈائگنوز کر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ڈیپریشن ہو گئی ہے تو ڈیپریشن نہیں اگر آپ کو لگ رہے کہ اس کے چلنے میں پرابلم آ رہی ہے اس کے بٹن بند کرنے میں پرابلم آ رہی ہے اس کو یاداش میں کسی کو نام یاد کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تاریخ بھول رہا ہے سن بھول رہا ہے اپنا پیدائش کے بارے میں بھول رہا ہے کوئی کام کرتے ہیں موٹر ٹاسک جن کو ہم کہا جاتا ہے مطلب آپ اپنے فیس ریکنیشن نہیں ہو رہی موٹر ٹاسک میں آپ کو کام پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں ڈرائیونگ نہیں کر پا رہے ہیں سگنیچر اپ کرنا بھول گئے ہیں کیلکولیشن کرنا بھول گئے ہیں اور بہت سے لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ ڈیمنشیا کی کچھ ایسی علامات بھی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ ایسی حرکات کرواتے ہیں جو کہ نازیبہ ہوتی ہیں اور فیملی آتی ہے کہ ہمارے اس ایج میں نانا نے ایسے کر دیا والد صاحب نے ایسا کر دیا اور ان کا ایسا نہیں کرنا چاہیتا اور بہت سے لوگ اس کے علاوہ شخصیت کی چینجز کے ساتھ پریزینٹ کرتے ہیں دیمنشیا کو ہم کارٹیکل سب کارٹیکل اور میکس میں ڈیفائن کرتے ہیں لیکن دیمنشیا کو اپنا پروگریس کرنا ہی ہوتا ہے مطلب دیمنشیا آپ کی قوالیٹی آف لائف کو اتنا متاثر کر دیتا ہے کہ آپ کو چلنے فرنے سے بندے سے لے کے بیٹ ویڈن تک جا سکتے ہیں اور کھانا پینا چھوڑ سکتا ہے اگر ہم دیمنشیا کو پرپرلی ٹویٹ کریں تو ہم کولٹی آف لائف انپروف کر سکتے ہیں اور سیکائیٹی میں ہماری مین پرپس کولٹی آف لائف انپروف کرنا ہی ہوتا ہے اگر کولٹی آف لائف انپروف ہو جاتی ہے تو کانٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے نہ صرف آپ کی بلکہ اب کے جو لوگ ہیں کولٹی آف لائف انپروف کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ ہے یا ایک بندہ جس کا ڈیمنشیا کا مرض ڈائگنوز ہو گیا اس نے آپ کو ٹائیم نی آپ نے ٹویٹمنٹ انیشیئٹ کر دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا لائف سپین ہے ایٹ تو ٹین یئرز فائف تو ٹین یئرز وہ بہتر طریقے سے گزر سکے اس کے بجائے کہ وہ پیشنٹ کے جو دوائی لے نہ لے اور اس میں آپ کو اس کو ہو سکتا ہے اپنا ٹویلیٹ بھی بیڈ پر کر رہا ہے جس کی وجہ سے بیڈ سورس بھی بن رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ راستے بھی بھول رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ گالیاں بھی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ غصہ بھی کر رہے ہیں شک بھی کر رہے ہیں ساری وہ چیزیں ہیں اگر ان سب چیزوں کی علامات کا آن سیٹ آن سیٹ کا مطلب ہے سب چیزیں ساٹھ سال کے بعد یا پین سٹھ سال کے بعد اقدم شروع ہو جائیں تو پلیز آلویز کنسیڈر دا ڈیاغنوزز آف ڈیمینشیا ساٹھ سال میں سکرزو فینیا کی بیماری نہیں شروع ہو سکتی ساٹھ سال میں کوئی ایسی بیماری یا پرسنیلٹی کی ایشیوز نہیں شروع ہو سکتے جن کا ڈریکٹلی تعلق جو آپ کی کسی پرابلم کے ساتھ ہو اس کے پیچھے دیفنیٹلی برین میں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو اوپر نیچے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بیماری شروع ہوتی ہے جب دماغ سکر تس کے ساتھ وہ نیورونز بھی کام ہو جاتے ہیں جو یاداش کے لیے رسپونسبل ہیں جو ایموشن کے لیے رسپونسبل ہیں جو آپ کی بھوک کے لیے رسپونسبل ہیں بہت سے لوگ ایک بات باہر باہر کرتے ہیں راستے بھو جاتے ہیں جس نے علامات کا ذکر میں نے پہلا کیا ہے اگر آپ ارلی ڈیاغنوسس کی طرف جائیں اور آپ کو لگے کہ ڈیمینشیا ہو رہا ہے کہ ہمارے والد صاحب اس طرح نہیں ہے گھلتے ملتے جتنا پہلے ملتے تھے والد صاحب کو چیزیں بھولنا شروع ہوگی نام یاد کرتے وقت وہ سٹرگل کرتے ہیں اس کے بہت سے طریقے ہیں فارمکولوجیکل میریرز بھی ہیں نون فارمکولوجیکل میریرز بھی ہیں جس طرح جس طرح پاکستان میں ہیلتھ کوالٹی بہتر ہو رہی ہے ہمارا ایوریج لائف سپین بڑھتا جا رہا ہے پچھلے کچھ سال میں وہ سکسٹی تھری کے ایوریج لائف سپین ہمارا سکسٹی تھری یئرز کے آس پاس تھا اب وہ مزید بڑھ کے جس طرح لوگ لمبی زندگی جی رہے ہیں تو یہ 65 سال کے بعد دماغ کے سکرنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے 65 سال کے بعد ان لوگوں میں جن کو ڈیمینشیاں ہوتا ہے عام طور پر یہ رفتار اشاریہ پانچ فیصد ہوتی ہے لیکن اگر دو فیصد سے زیادہ ہو جائے سکرنے کی رفتار تو ڈیمینشیاں کے علامات آتی ہیں یا ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں اس حوالے سے تو اس میں ملٹیپل دوائیاں استعمال ہوتی ہیں مختلف عدویات کا استعمال کیا جاستہ ہے جسے ہم quality of life بہتر کر سکتے ہیں میں پھر آپ کو ایک چیز بتاتا رہا ہوں quality of life is the main focus اور quantity بھی تب ہی اچھی لگتی جب quality بہتر ہو اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ساتھ ساتھ manage ہوتی جائیں تو ایک اچھی outcome آ جاتی دیمینشیاں کے بروقت علاج سے بروقت تشخیص سے اور ایک healthy معاشرے کی طرف contribute کر سکتے ہیں ہمارا وہ معاشرہ ہے جس میں family ایک support کرتی ہے old age لوگوں کو old age ہم پہ بوجھ نہ بنیں healthy quality بنا سکیں جس طرح زندگی بیزی ہوتی جا رہی ہے ہم لوگوں کو ان کو خود enable بھی کرنا ان کی help بھی کرنے پلیز اس کو identify کریں اور جہاں آپ کو help کی ضرورت ہو تو آپ ہماری team سے دابطہ کر سکتے ہیں insight healthcare کے platform سے اپنی appointment book کرنا چاہیں تو old age سے آپ رجوع کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے تعاون کا